تقسیم ہن سے پہلے تعمیر کیا گیا اوم کنیا لال کوٹیج عالی شان گھر میں خفیہ راستہ کیوں بنایا گیا تھا صوبہ سندھ کے شہر روڑی میں موجود اوم کنیا لال کوٹیج ایک صدی سے بھی پرانا گھر ہے 1930 میں تعمیر کی جانے والی اس عمارت کو ست مار یعنی سات منزلہ بھی پکارا جاتا ہے اس عمارت کے مالک دولت من کاروباری اوم کنیا لال تھے تقسیم ہن کے بعد وہ موجودہ پاکستان سے ہجرت کر کے چلے گئے اب معلوم نہیں کہ انہوں نے یہ گھر فروخت کیا تھا یا ایسے ہی دوسروں کے حوالے کر کے چلے گئے تھے جنہوں نے افراد افریقی عالم میں اپنی جائدات کو چھوڑ کر ہجرت کی گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس ساتھ منزل آلی شان گھر کو پانچ حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے یوں اس وقت اس میں پانچ سے زائد خاندان رہائش بزیر ہیں کوٹیج کے بیرونی حصے میں زرد اور سرخ ہیٹوں کا استعمال کیا گیا ہے جسے لکڑی سے بنے جھروکوں سے آراستہ بھی کیا گیا ہے لینز ڈاؤن پول کے سامنے تعمیر کیے گئے اس تاریخی عمارت میں فن تعمیرات کی چند پرانی نشانیاں اس وقت بھی اصلی حالت میں موجود ہیں مثلا دیوار میں بنی ہوئی علماریاں اور ان کے دروازے پھولوں کے طرز پر بنائے گئے متوازن ڈیزائن سے مزین سیمنٹ کے فرش برامدے میں موجود ریلنگز اس وقت بھی اپنی مضبوطی قائم رکھے ہوئے ہیں جن میں لوہی کی ہنر بندی کا ثبوت دیتی خوبصورت جالیاں نصب ہیں اور ان کے اوپر لکڑی کا کام کیا گیا ہے آلی شان گھر میں ہنگامی حالت میں باہر نکلنے کے لیے ایک خفیہ راستہ بھی بنایا گیا ہے گھر کا اندرونی حصہ ایک بھول بھولیاں کی طرح دکھائی دیتا ہے گھر کی چھت بھی شاندار تخلیق کا نمونہ ہے آدھی ڈھکی اس کھلی چھت پر محرابوں کی طرز پر بارہ جھروں کے بنے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اسے بارہ دری بھی کہا جاتا ہے جہاں سے لینز ڈاؤن اور آئیو بریج کا شاندار نظارہ کیا جا سکتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے